پریانکا چوپڑا کے ساتھ کبھی بھی ہاتھ پائی والا جھگڑا نہیں ہوا بولی وڈ کی معروف ادھاکارہ کرینہ کپور نے ان افعاؤں کی تردید کی ہے کہ ان کی بولی وڈ سے ہالی وڈ منتقل ہو جانے والی ہم عمر ادھاکارہ پریانکا چوپڑا کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا تاہم اس حوالے سے تیتالیس سالہ کرینہ کپور نے اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں کہا کہ سن 1990 کے عشرے سے لے کر 2000 کی ابتدائی سالوں کے دوران فلم انڈرسٹری میں پیشاورانا قسم کا مقابلہ ہوتا تھا میں کافی کم عمر تھی اور خود کو ثابت کرنے کے لیے ہر قسم کی جدو جہت کرنے کو تیار رہتی تھی اور میرا خیال ہے کہ ہم سب میں اس قسم کی طاقت ہو سکتی ہے یاد رہے کہ کرینہ کپور اور پریانکا چوپڑا نے تہلی بار ایک ساتھ سن 2004 کی فلم اعتراض میں اکشے کمار کے ساتھ کام کیا تھا اس فلم کی ریلیز ہونے کے بعد دونوں کے درمیان ہاتھ پائی پر مبنی جھگڑے کی افوائیں سامنے آئی اس حوالے سے یہ اطلاع آئی تھی کہ یہ معاملہ اس وقت بڑا جب دونوں نے اکھٹے انٹور بیلجیم میں ایک کنسٹ کیا تھا اس سے قبل کرینہ نے 2019 کے کافی ود کرن کے ایک قسط میں جہاں پریانکا بھی موجود تھی میزبان کرن جہور کے اس سوال پر کیا آپ کی پریانکا کے ساتھ بڑی لڑائی ہوئی تھی جہاں مکے بھی مارے گئے تو کرینہ نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا ان کا کہنا تھا کہ یہ بالکل بکواس ہے سن نوے اور سن دوہزار کے اشرے کے ابتداء میں اس قسم کے جھگڑوں کی بات ہوتی تھی لیکن اب صورتحال کافی بدل چکی ہے البتہ ان چیزوں کو کچھ سے کچھ بنا دیا جاتا ہے یعنی کچھ بھی بول دو